وہاں پہنچے یہ سہون شریف جو ہے یہ سہون شریف یہ شہر آج ملک پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلہ جام شور کا ایک شہر ہے جس کی عبادی دوہزار تیرہ کے مطابق تقریباً دس لاکھ ہے کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بارہ سو اکیامن میں عیسوی میں سہون شریف میں آپ آئے تو تب آپ کی عمر تہتر سال بنتی ہے آپ اکیامن پچاس سال کی عمر نے بورڈ لیٹ بھی آئے ہیں تو پچاس سال کی عمر میں سہون شریف کے اندر آپ نے قیام جو ہے وہ جا کے فرما دیا یہ ہے کہ آپ نے سہون شریف میں ہی قیام کیوں کیا کسی اور جگہ کیوں نہیں گئے تو ایک تو جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر یہی تھا لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے یہاں سہون شریف میں ویسے تو ہاتھی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن بولنے میں سہون جو ہے وہ آسان لگتا ہے وہاں آپ کے تذکرے پہلے شروع ہو چکے تھے یہاں حکومت تھی راجہ جیر اس کو چوبٹ چوپڑ چوپٹ یہ سارے پر انسیشن ہے اس کے اسے چوپٹ راج راجہ چوپٹ راجہ چوپڑ یہ راجہ چاپڑ بہرحال بہت سے نام ہیں نے پڑے ہیں تو راجہ جیر بھی اس کا نام ہے اس کی حکومت تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کنٹرول سخت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے بد انتظامی نہ انصافی اور جب یہ بد انتظامی آ جاتی ہے تو پھر فہاشی اور چوری بڑھتی ہے اور یہی حال یہاں کا تھا فہاشی قانون کے اندر حکومت کے اندر ہو رہی تھی پورا ایک بزار تھا بزار حسن اور وہاں یہی کام ہوتا تھا مسلمانوں کی تدد بہت کم تھی ہندووں کی حکومت ہندووں کی اکثریت ہندووں کا راج اور آپ کے آنے سے پہلے تذکرہ کس طرح شروع ہوا پہلے تو راجہ چیر کو نجومیوں نے بتایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہندو جتنے ہیں نا یہ اپنی روز مردہ کی زندگی کے اندر نجومیوں سے بار بار بوچھتے ہیں یا تو راجوں کے پاس تو اپنا نجومی رہتا ہے ان نجومیوں کے پاس جانا نہیں چاہیے یہ جو مسلمان جاتے ہیں چالیس دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی یہ جو ہاتھ آدمی دکھاتا ہے جا کے ان کے پاس مت جایا کرو سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لیکن یہ آج کل کیا کہیں کہ مسلمان سارے ابھی دیکھئے ابھی ابھی پاکستان کے بارے میں جو ٹاپ کا نجومی ہے اس نے جو بتایا تھا سب کچھ اس کے اُلٹ ہوا تو پتا چلا کہ یہ لوگ سچے نہیں ہوتے ان کو غلطی ہو جاتی ہے اس کے نزدیک جو اب مجودہ وزیر اعظم بنا ہے اس نے وزیر اعظم بننا ہی نہیں تھا بنی بارہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ وزیر اعظم بن گیا تو معلوم یہ ہوا تو یہ جو بڑے بڑے راجہ اور بادشاہ ہوتے تھے نا پرانے یہ نجومیوں کو پاس رکھتے تھے اور جو ہندووں کے اندر آجا بے گلی جی شادی کرنی ہو کام کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو نجومیوں کے پاس ضرور جاتے ہیں تو راجہ جیر کے اپنے نجومی تھے نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا کہ دیکھو بھئی یہی لفظ ملیچ اپنے معنی بدل گیا اور اس کا معنی ہو گیا پلید آدمی اب وہ مسلمانوں کو ملیچ کہتے ہیں جبکہ پرانی زبان کے اندر ملیچ جو ہوتا تھا اس کا معنی ہوتا تھا وہ کہ جو باہر سے اندر آتا ہے مسافر تو اس نے بتایا کہ ایک ملیچ مسلمان آئے گا تو وہ یہاں آ کر بسے گا تو اس نے بات سنی نہیں اور اس کے بعد دوسری علامت جو ہے وہ یہ تھی کہ سیون شریف کے اندر ہی ایک کلندر دیوانہ وہ آوازیں لگایا کرتا تھا میرا مرشد آ رہا ہے اور کھڑا بھی بالکل راجہ جیر کے محل کے سامنے ہوتا میرا مرشد آ رہا ہے تم سب اس کا استقبال کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے میرا مرشد آ رہا ہے وہ یہ انہوں نے ایک دن سنا دو دن سنا تین دن سنا اب دیکھئے کہ ایک آدمی اپنی آواز کسی اور جگہ میں جا کے بلند کرے تو چلو برداشت میں آ جاتی ایک آدمی ڈریکٹ سن رہا ہے اور وہ بھی ہندو اور اوپر سے راجہ اب وہ سنیں کہ بھئی ایک مسلمان کی تو بات کر رہا ہے اس کو روکا نہیں روکا مارا شاید چھپ کر جائے مارنے سے بھی پکڑ کے اندر بند کر دیا پھینٹی لگا روز اس کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دیتا ہے اور مسلمانوں کی جے جے کار کرتا ہے ہماری نہیں مارا اس کو بڑا مارا زنجیروں سے بان دیا تو وہ بودلہ جو تھے وہ جو بھی تھے وہ جگہ کو صاف کرتے بیٹھے او یہ کی نعرہ لگا ہے میرا مرشد آ رہا ہے میرا مرشد آ رہا ہے تو اسی جگہ میں آپ تشریف لائے تو دیکھئے ہمارے اور اولیاء کرام کے اندر بڑا فرق ہے ہم لوگ جب پڑھ لکی جاتے ہیں ڈگری لے لیتے ہیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایسی نوکری ملے کہ جس میں سکون ہو آسانی ہو اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ پڑھ لیتے ہیں سارا علم حاصل کر لیتے ہیں تو ایسی جگہ جا کے نوکری ملتی ہے جہاں مشکلات ہو اور پرشانی ہو وہاں جا کر ان کو نوکری ملتی اب دیکھئے کہ اتنا پڑھنے کے بعد ماہر لسانیات ہیں گرامر کے اندر ایکسپورٹ ہیں کئی زبانوں کے ماہری ہے علمِ قرآنِ حدیث سب جانتے ہیں نوکری آ کے کہاں ڈھونڈی سب سے مشکل جگہ کہ جہاں ہندووں کی حکومت ہندووں کی اکثریت اور رکے کہاں آ کے کہ اس جگہ کے آغاز میں رکے جس کے آگے سارا پورا بزار تواعفوں کا ہے وہاں آ کر لال شباز کلندر نے دیرہ لگا لیا کتنی مشکل جگہ کتنی مشکل نوکری جب دیرہ آپ نے لگا لیا تو لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں آئے تھے آپ کے ساتھ درویشوں کی پوری جماعت تھی آ کے دیرہ آپ نے لگا لیا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بزاریں حسن ہوتا ہے نا دن کے وقت یہاں اندھیرہ لگتا ہے اور روشنی رات کے وقت ہوتی ہے دن کے وقت سب کو چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور رات کے وقت ہر شئے جو ہے وہ کھل جاتی ہیں اب جب رات ہوئی تو لوگ آنے لگے اب جب آئے تو دیکھا کہ آغازی میں ہی بزار کے شروع میں ہی فقیروں کا دیرہ ہے تو آپ اپنا خیمہ خیمہ لگا کے دروازے کو کھلا رکھے آپ وظیفے میں مشغول ہو گئے جو ہی وہ انٹر ہوں ایک عجیب صرف ایک ججک اور دب دبا اور حیبت تاری ہو جائے ان لوگوں کے اوپر بڑے پریشان ہو تو یہ پہلی رات تھی آدھے چلے گے آدھے آجے گزر گیا آدھے واپس چلے گے تو کام ذرا ماند پڑ گیا گاک کم ہوئے خسر بسر شروع ہوئی کہتا ہے کہ آج گاک کچھ کم آئے ہیں پتا تو کرو کیا وجہ کیا ہے لوگ آپ کو پتا بزار میں پھرتے ہی رہے تو میں پتا ہے یار کچھ لوگ آئے ہیں آنکہ ڈیرہ لگا لیا بزار کے شروع میں انہوں صبح کے وقت سب گئے کہا لگے تمہاری وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کم آئے ہیں تم یہاں سے اپنا ڈیرہ ہٹا لو آپ نے فرمایا بھئی دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں اس کی زمین کے اوپر آکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہارے نہ تو بزار کے اندر ہے نہ یہ تمہاری ملکی ہے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ درویشوں سے گفتگو ہو رہی ہے واپس چلے گئے یہ لوگ واقعی بات تو ٹھیک تھی دوسرے دن کیا ہوا کہ دوسری جب رات ہوئی اب لوگ جو پہلی رات آئے تھے اس سے بھی کم آگئے تو لوگوں سے پوچھا جاندہ تم آتے کیوں نہیں کہلے کہ جو ہی داخل ہوتے ہیں تو دل پہ دب دبا روپ تاری ہو جاتا ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے اب دوسری رات جب بالکل ہی ماند پڑ گیا تو اب توافیں جو ہیں وہ خود آئیں توافیں خود آئیں اور آگے درویشوں سے بات کرنے لگی تو انہوں نے کہا ہم سے بات مت کرو جاؤ ہمارے شہ کے پاس جاؤ ہمارے پیر کے پاس جاؤ کہا وہ کہا وہ خیمے میں ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو ہوتی ہے مولوی درویش ولی کامل جب ان کے سامنے لوگ آتے ہیں تو شرم تو محسوس کرتے ہیں سر کو انہوں نے ڈھاپ لی اندر گئی داخلوں کے کہنے لگی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں کیوں آئے ہیں آپ لیکن ہم آپ کو اتنا بتا دیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے لارش عباس کلندر رحمت اللہ علیہ آپ کے گلے میں وہ پتھر رہتا تھا اس کی وجہ سے سر جھکا رہتا تھا سر جھکا ہے آپ نے عورتوں کے چیرے کو نہیں دیکھا سر جھکا ہے فرمان لگے کہنے لگے دیکھو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے نہ بندوں کو کچھ کہا ہے اور اگر تم گناہوں کی تجارت کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی آپ نے ایسا جملہ بولا شاید سمجھ جاتی ہیں پر سمجھ نہ پائی واپس چلی گئی واپس گئی دن بدن لوگوں کی تعداد کم ہونے لگے کم ہونے لگے یہ توافوں کا پورا گروہ جو ہے راجہ جیر کے پاس چلا گیا اس کے پاس جب پہنچی یہ عورتیں کہنے لگیں کہ حکومت تمہاری عوام اکثریت ہنووں کی اور ایک مریچ جو مسلمان ہے وہ تمہاری سلطنت میں آکے اس کی وجہ سے کسارا کاروبار ٹھپ ہیں اور ہماری وجہ سے تمہیں جو ہے وہ ٹیکس بھی ملتا ہے ہم زیادہ دیتے ہیں تمہیں تو تم ہماری رکشہ کرو ہماری حفاظت کرو راجہ جی نے فوراں سے سپاہی بھیج دی ہے جاؤ جلدی سے جاؤ یہ درویش جتنے بیٹھے ہیں بزار کے شروع میں سب کو اٹھا دو پہلے نرمی سے بات کرنا اگر نہ مانے تو جبرن وہاں سے مار مار کے ان کو نکال دو اب سباہی کا ایک جتھا ایک گروپ آ گیا آتے ساری درویشوں کو کہنے لگے اٹھو یہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے تم یہ تمہاری جگہ نہیں ہے تو درویش جو ہیں وہ اکھڑ کے بولے سنو ہم تمہارے حکم کے بابند نہیں ہیں ہم اپنے شہ کے حکم کے بابند ہیں اپنے کلندر کے حکم کے بابند ہیں کہا کون ہے تمہارا کلندر کہا وہ خیمے میں ہیں اب وہ سباہیوں کے جب بڑا تھا وہ آگے بڑھا آگے بڑھ کے جب وہ خیمے میں داخل ہوا پیچھے اس کے تین چار اور داخل ہوئے اب جب اب اسی وقت وہاں یوں جلوہ فرماں ہیں بیٹھے ہوئے وہ بات کرنا چاہتا ہے زبان نہیں کھل رہی پاؤں بڑھانا چاہتا ہے قدم وہاں جم گئے جیسے کہ زمین سے کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا ہے لال شباز کلندر اپنا پڑتے جا رہے ہیں وہ بولنا چاہتا ہے لیکن زبان نہیں ہر رہی ایسے جسے کسی نے طاقت کو سلب کر لیا ہے اور جب واپس مرنے لگے تو طاقت بحال ہو گئی ایک دم سے تمام سپاہیوں کے اندر روب اور دب دبا بیٹھ گیا وہاں پھر جا کے راجہ جیر سے کہنے لگے راجہ ہم تمہیں کچھ بتا نہیں سکتے ہماری زبانیں وہاں جا کے بند ہو جاتی ہیں پاؤں ہمارے جو ہیں وہ جھکڑے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے راجہ کے دربار کے اندر بھی جو ہے وہ دب دبا ہوا راجہ نے نجومیوں کو بولا لی کہنے لگے یہ کیا ہے مسئلہ آئے دن ہم کمزور سے کمزور پڑھتے جا رہے ہیں یہ کیا ہے تو نجومیوں نے وہی جملہ یاد دلائے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ملیچ آئے گا یعنی ملیچ آپ کو بلوں میں ان کی زبان کے اندر سینسکریٹ کے اندر کہتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے کہ وہ آئے گا مسلمان اور یہاں رہے گا اور یہ وہی ہے یہ آ گیا ہے اب تم اس کو کسی طریقے سے رزیر نہیں کر سکتے راجہ یہ بات سن لو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا وزارت کی بادشاہت کی سیٹ پر اس کا دماغ کی پرواز کہیں اور ہی ہوتی ہے کیا لگا لو دولت سے کیا نہیں ہو سکتا میں اپنی دولت کے ساتھ ان کو یہاں سے لالچ دے کے نکال دوں گا یہ رہنا ہی چاہتے ہیں نا تو کہیں اور جا کے چلے جائیں اپنے وزیر سے کہا ادھر آؤ یہ ساری دولت جو ہے یہ ہیرے جوارات یہ سونا یہ چاندی یہ لے کے جاؤ تھال میں ڈالو اور یہ پوری بھری ہوئی تھال جا کے شیخ کو دے دو کلندر کو اور اسے کہو کہ یہ دولت لے لو اور یہ لینے کے بعد جاؤ کہیں اور جا کے زمین مول لے لو اس سے تم بہت سی زمین خریب سکتے ہو بلکہ گاؤں خریب سکتے ہو یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ تو لالک سے بھی چلے جائیں تو تو بھی جیت ہے کسی کو کیا بتا چلے کہ کیا کیا تھا اب وزیر خود آیا کلندر کے خائمے میں داخل ہو لال شہواز کلندر جلوہ فرمائے اللہ کے بندے کلندر تو کہتے ہی اسے ہیں جو دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تم اسے دولت دینا چاہتے ہو جب ان کے دربار میں پہنچے تو کلندر کی یہ کلامت آپ کو میں بتا دوں کلندر جو ہوتے ہیں ان کا مچ ہوتا ہے یہ ان کی نشانی ہے وہ آنگ جلتی رہتی ہے وہ اس مچ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ آنگ کے پجاری ہوتے ہیں مچ کا ایک فائدہ ہوتا ہے روشنی ملتی ہے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے درویش کھانا پکا لیتے ہیں سمجھا گئے تیسرا جو ہے فائدہ ہوتا ہے سردی سے بچتے رہتے ہیں گرمی کے اندر ذرا تھوڑی سی مانت پڑ جاتی ہے میرے پیرو مرشد ہیں سید رضا شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ ان کی بھی کلندرانہ ہی عادت تھی تو ان کے ہاں بھی میں نے دیکھا درویش جو ہیں وہ جلایا کرتے تھے تو یہ مچ جو ہے مچ اس کے بو سے فائد ہوتے تو وہ مچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی جلتا تھا جہاں بیٹھتے تھے درویش کھانا بھی پکا لیتے اور بھی کام ہوتے رہتے وہ دولت لے کر آیا تھال بھرا ہوا کہ شاید کلندر کو خرید لیں گے تو حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتے تو جب لائیا کہاں لگا جی یہ راجہ نے بھیجا ہے آپ یہ دولت لیجئے اور یہ جگہ کو چھوڑیے اور چلے جائیے یہاں سے آپ نے وہ تشت پکڑ کے نا دولت پوری پکڑ کے جلتے ہوئے مچ کے اندر پھینک دی اور مچ کلندر خود کلندر کے بعد شاید مچ بجے جب کلندر بیٹھاو پھر مچ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلتی ہے پھر کھو جب اس کے اندر پھینک دیا یہ وزیر کی بیزتی تھی راجہ کی بھی بیزتی تھی آگ کے اندر پھینک دینا اس بات کی علامت ہے ہم تیرے جوارات کو ہم کچھ نہیں سمجھتے جاؤ اور آپ نے فرمایا وزیر سن تم لوگوں نے اب ہمیں لالچ دیا ہے ایک بات یاد رکھنا یہاں سے ہم نہیں جائیں گے تم جاؤگے یہ راجہ سے کہہ دو تم جاؤگے اور تمہارا اقتدار جائے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور جاتے ہوئے ایک اور بات سن لو میرے اس مرید کو عشاء تک ازاد کر دو عشاء تک سورج ڈوبنے کے بعد ہماری نماز ہوتی ہے عشاء عشاء تک اسے ازاد کر دو اگر تم نے ازاد نہ کیا تو راجہ سے بول دو کہ میں ازاد کر والوں گا اور جاؤ چلے جاؤ تو سیخ پاہو کر وہاں سے چلا لے ان کی جرت حکومت ہماری ہو اور یہ ہمیں یوں کہیں کہ قیدی ہے ہمارا چھوڑ دو وہاں پہ جا کے راجہ جیر کو ساری باتیں بتائیں راجہ تیری دولت کو انہوں نے پھینک دیا آگ کے اندر دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ میرے مرید کو چھوڑ دو جو تم نے قید کر رکھا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسے چھوڑ دو نہیں تو میں عشاء کے وقت میں خود چھوڑا لوں گا راجہ نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیسے چھوڑاتا ہے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چھوڑائیں گے عصر مغرب عشاء کا وقت ہوا لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہ جیل جس طرف تھی وہ بالکل محل کے قریب تھی جیل کی جانب آپ نے مو کیا جب آپ نے جیل کی جانب مو کیا تو آپ فرمانے لگے بلان درواز سے کہنے لگے اوہ بودلا کہاں ہو تم آؤ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں بھا اتنا جملہ ہی کہا اکدم سے بودلا اٹھے میرا مرشد آ گیا میرا مرشد پھر وہی میرا مرشد آ گیا میرا مرشد آ گیا آباز ان کے کانوں میں پڑھی زنجیریں اکدم سے کھل گئی زنجیریں خود بہت کھل گئی زنجیریں کھلیں میرا مرشد آ گیا میرا مرشد آ گیا یوں توڑے تو دروازہ کھل گیا ایسے جیسے کوئی آواز یا کوئی چیز ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی جا رہی ہے اور وہ کہتے جا رہے میرا مرشد آ گیا میرا مرشد آ گیا میرا مرشد پہنچ گیا میرا مرشد پہنچ گیا سیدھے خیمے تک پہنچے اور اس وقت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اپنے دروازے پر ہی کھڑے تھے خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے تھے سیدھا بودلا ان کے قدموں میں گرے آپ نے اٹھا کے سینے سے لگا سارے ترویش پوچھنے لگے حضور یہ کون ہے فرما لگے یہ بھی تمہارا بھائی ہے نہ حق حاکم نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا تھا یہ تمہارا بھائی ہے آپ نے پھر خود مرم پٹی کی زخموں کے اوپر مرم لگے فرما لگے تم رہو یہاں ہمارے پاس اب یہ جنگل کی آنک کی طرح بات پھیلی کہ انہوں نے واقعی اپنا مرید چھوڑا لیا ہے اب تو پریشان ہو گیا کہ لگے یہ کیا ہو رہا ہے جادو بے بس ہیں سپاہی آگے ہلتے نہیں ہیں جو کوئی جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو کچھ بولتا نہیں ہے کیا کروں میں شور برپا ہو گیا شور جب برپا ہوا تو وائفوں نے وہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ اب سپاہی بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ بازار پورا خالی ہو گئی وہ عورتیں وہاں کی کہیں اور چلیے تو لان شباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے یہ ناچنے گانے والی ہیں یہ جو توائفیں تھیں ان کو وہاں سے بھگایا تھا اب پتہ نہیں پھر دوبارہ کیسے آگئی تو اب اگر کوئی آدمی یہ اتراز کرے جی وہاں دمال ہوتا ہے وہاں ناچ گانا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں ان کی ہسٹری تو پڑھ لو انہیں نے ان کو مار بھگایا تھا یہ پھر سے واپس کیسے آگئی تو اگر آئی ہیں تو صاحب مزار کا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے تو اگر تم کہو جی کہ اتنی طاقت ہو مزار والے میں تو وہ ان کو ہٹاتا کیوں نہیں ہے تو یہی سوال تو پھر اللہ پہ بھی ہوگا بھئی اللہ نے روکا ہوا ہے نا فاشی کرنے سے منع کیا نا چوری کرنے سے منع کیا نا تو پھر تو یہی اتراز اللہ پہ ہوگا جب اللہ سب کو منع کر رہا ہے تو دوبئی میں کیا ہو رہا ہے تو پھر تو اللہ پہ بھی اتراز ہوگا کہ اللہ پھر کیوں نہیں روکتا کوئی ایسا اتراز کیا کرو جو کسی کی سمجھ میں آ جائے ولی اپنی زندگی کے اندر سب کچھ منع کر گیا اب اگر کوئی دربار پہ مزار پہ کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے کسی مذہب کا یا مسئلہ کا قصور نہیں نہ بزرگ کا کوئی قصور ہے تو آپ نے وہاں سے ناچنے گانے والییں اور یہ سب توافوں کو بھرا دیا اور بلکہ آرڈر دے دیا آپ نے فرمایا کہ سب مکان میں اسمار کر دو جب مکان میں اسمار کرنے لگے تو زمیدار آ گیا جس کی وہ زمین تھی کہنے لگا بابا تو میرے مکان میں اسمار نہیں کر سکتا یہ ہماری ملکیت ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ خدا تعالیٰ کی زمین ہے جگہ پلیت ہو گی تھی میں نے اپنے درویشوں کو حکم دیا ہے کہ جگہ کو پاک کر دو یہاں کے رہنے والے چلے گئے یہ مکان گرانے ہیں تاکہ جگہ پاک ہو جائے وہ زمیدار تو وائفوں کی سائل لے رہا تھا کہ مکان برقرار رہے ہیں اور میں ان کو واپس لاؤں اور مجھے کرایا ملے آپ نے فرمایا یہ جگہ پاک کرنا ہے ہمیں پاک کرنے کا حکم ہوا ہے وہ آدمی گالییں دینے لگیا وہ زمیدار جو مالک تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور گالییں دینے لگا جب وہ گالییں دے رہا ہے تو حضرت اللہ شباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا آسا جو ڈنڈا تھا وہ ہلکا سا اس کو لگا دیا جب لگایا ایک دم وہ چیخنے لگیا چیخا دھرام سے نیچے گرا یہ منکہ اس کا ٹوٹا اور مر گیا جب وہ مرا تو آپ نے اپنے درویشوں سے فرمایا ہندو ہے گڑا کھوڑ کے اس کا دفنہ دو اس کو گڑا کھوڑ کے دفنہ دو گڑا کھوڑ کے دفنہ دیا اب سب کے سب ڈرے ہوئے جو زیمیدار کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ بھی ہاتھ نہیں لگا بارے بول نہیں کہ کیا کریں اگدم سے وہ چیختہ ہوا مر گیا ہے آپ نے ڈال دیا یہ بات جب ہوئی اب راجہ خود آگئے زیمیدار کی ٹھیک ٹھیک حسیت تھی وہاں سے منشلی میں راجہ کو جب ملوم ہوا تو سپائیوں کو لے کے ساتھ آیا تجھے یہ فتار کرنا ہے فرما جرم کیا میرا کہا تم نے ایک زیمیدار کو مارا ہے کیونکہ ہندووں نے شور پر پا کر دیا ہمارا بندہ مار دیا مسلمانوں نے ہندو مسلم فساد ہو گیا لڑائی شروع ہو گی ان کی جورت کی ہے ہمارے بندے کو ماریں اتنے امیر زیمیدار کو بابا کے سامنے راجہ کھڑا کہنے لگا تم نے ایک زیمیدار کو مارا ہے یہ تمہارا چرم ہے اور ہم گرفتار کرنے آئے ہیں اپنے فرمان لگے میں نے کسی بندے کو نہیں مارا اصل میں ہوا یہ کہ کتا بھونک رہا تھا اور جب وہ کٹنے کے لیے دوڑا تو ہم نے کٹنے کے لیے چھپٹا تو ہم نے مار دیا یہ نے کہا کتا سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ زیمیدار نے آپ نے زیمیدار کو ڈنڈا مارا ہے آپ نے فرمانی کتا مارا ہے وہ کٹنے کے لیے دوڑا تھا اب تمہیں بتاؤں سب لوگوں نے کہا نہیں نہیں جی وہاں گھڑے میں بندے کو دفنا ہے آپ نے فرمایا دیکھ لو اگر بندہ ہوا تو وہ جب پکڑ کے لے جانا راجہ کی حالت عجیب ہو گئے آگے بڑے سوائیوں کو حکم دیا کہ زمین کو کھو دو کیونکہ واقعہ تو بلکل ابھی تازہ ہی ہے زمین کو کھو دا گیا تو اندر زیمیدار نہیں تھا کتا تھا راجہ بھیرہ سب چک کہیں تو کیا کہیں لال شباز کلندر نے فرمایا کتا تھا گھونک رہا تھا واپس چلے گئے واپس بیٹھے پوری سلطنت کا نظام بند ہے صرف ایک ہی سوچ رہے ہیں کہ لال شباز کلندر کو اس بابے کو کلندر کو کیسے نکالیں جادوگروں کو پھر بلایا گیا جادوگروں کو جب بلایا گیا اب سب جمع ہو گئے پورے لوگ وزارہ عمرہ بڑے بڑے کرتا دھرتا سب جمع ہیں اور جادوگر بھی بیٹھے ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ یہاں سے نکل جائے یا اس کے اوپر اثر کیا جائے نہ تو جادو کا اثر ہو رہا ہے نہ سبائیوں کا طاقت کا اثر ہو رہا کیا کیا جائے تو جادوگر ایک بولا کہلے لگا راجہ ایک چیز تجھے میں بتاتا ہوں اگر وہ ہو جائے تو ہمارے جادو کا اثر ہو جائے گا تو یہ سب لوگ جتنے سمات کر رہے ہو یہ سن لو ہم چھوٹی سی بھی نیکی کریں نا تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھنا یہ ہم مسلسل برائییں کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے اس لیے پلیس ایک تو باوضو رہا کرو اور دوسرا نماز پنچ ٹائم کی پڑھتے رہا کرو تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کرو تم پر اثر نہیں ہوگا یہ جب تم نیکییں چھوڑ دیتے ہو برائییں کرتے ہو تو پھر چیزوں کا اثر ہونے لگ جاتا ہے تو اب اس جادو کرنے کھڑے ہو کے کہا اگر ایک کام ہو جائے تو میرے جادو کا اثر ہو جائے گا یا مر جائے گا تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس نے کہا کیا کیا کسی طرح حرام گوشت جو ہے وہ ان کو کھلا دو راجہ نے کہا اچھا یہ میرے ذمہ فورن آرڈر دیا گیا کہ حرام گوشت پکایا جائے آپ جانتے ہیں حرام گوشت کیا ہوتا ہے پورک وہ پکوایا گیا وہ پکوا کے بڑے اور بھی کھانے پکائیں گے اور ان میں تھوڑا تھوڑا شامل کر دیا گیا شامل کر کے ایک بہت دسترخان سجایا گیا سجا کر آپ لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے خیمے کی جانی بھیجا گیا اور بھیجا بھی دوسرے بندوں کو تاکہ پتا نہ چلے یہ سمجھیں کہ شاید کوئی عام آدمی درویشوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہے وہ تھال جب بھیجا گیا تھال جب بھیجا لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے خیمے کے اندر وہ بندہ داخل ہوا کہنے لگا حضور آپ کے لیے کھانا لائے ہیں درویشوں کے لیے آپ نے فرمایا اچھا تبدیل ہو گیا اور اگر آپ میرے پیچھے کے چھتیس لیکچر سن لیں تو کئی لیکچرز کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ گوش چوری کا ہے یہ کس کا ہے غصے سے پکایا گیا ہے یا محبت سے پکایا گیا یہ ان کو ملوم ہو جاتا ہے جیسے نقشبند سلسلے کے اندر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ پکانے والے نے غصے سے اگر اس نے زور سے چمچا بھی مارا ہوتا تھا تو بہاودی نقشبند رحمت اللہ کو پتا چل جاتا تھا ہاں آپ یہ چیزوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے پتا چل جائے گا اگرم سے کپڑا ہٹایا آپ کو پتا چل گیا گوشت حرام ہے اس وقت رنگ آپ کو بدل گیا فرما لگے بس اب خط یوں برتن پکڑے آپ نے الٹ دیئے اور جب آپ نے برتن کو الٹا تو جتنی کبینہ وہاں بیٹھی تھی بندے بیٹھے تھے محل پورا گرا راجہ جیر سمیت ساری کے سارے مر گئے جب سب کے سب مر گئے شیمن شریف خالی ہو گیا سب کے سب وہاں مر گئے تو آپ اب ہر وقت ہر طرف لال شباز لال شباز لال شباز آپ نے وہاں مدرسہ قائم کیا اس مدرسے کے اندر آپ خود پڑھانے لگے پہلے سبانوں کا علم ہوتا آپ سندھی بھی جانتے تھے سنسکریٹ بھی آپ جانتے تھے عربی فارسی تو حیر آپ جانتے ہی ترکی زبان بھی آپ کو آتی تھی ترکیش بھی آتی تھی آپ نے وہاں پڑھانا شروع کیا قرآن حدیث فکر علم اور وہاں کے مدرسوں کے لئے اور قرآن اور حدیث پڑھنے سے پہلے صرف اور ناپ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ قرآن